بسم نیرحمان الرحیم ناظرین کرام حضرت علی نے فرمایا جب تم کسی کوکے نہ دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتے ہیں روزن نیمو چننے کے دان پر نچوڑ کر کھانو ساتھ دن میں سر بھی بگھل جائیں گی روزن آخرون کھا کر اوپر سے گائیں کا دودھ پھیلیا کرو آنکھ کا رنگ سفید ہو جائے گا شام کو دھائی کانے والوں کا مادہ خراب ہوگا پر آپ اپنے سر کے چوہیں بھگانا چاہتے ہیں تو اور خوش کی دور کرنا ہے تو روزن چنبیلے کا تیل لگائیں کریلے کا جوس پھیلیا کرو آنکھ کی شگرہ اور جسمانی کمزوری ختم ہو جائیں گی کھانا بناتے وقت گر سرسو کا تیل آئل کے جگہ استمن کیا جائیں تو شگر کنٹرول میں رہے گی چائیں کھانا آزم نہیں ہونے دیتا ہے روزنہ سونک کو چبانے سے نظر کمزور نہیں ہوتی ہے زبان کے نیچے کنونجی کا دانہ لکھنے سے پڑتا ہوا بلڑ پریشر نارمل ہو جاتا ہے سر میں تلو کا تیل مسلنے سے دماغ کے نسیں کھل جاتے ہیں روزنہ گرین ٹی کا ایک کپ پینو یہ مادے میں گینس ہونے سے رکے گا کرام کو شگر کا مسنہ ہو پانی ممیشہ مٹے کے کٹورے میں پیا کریں سکی کا آٹھا استعمال کرنے سے آنکھ کی شگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی سوتے وقت آنکھ سے پانی آنا کی پرابلم ہو تو سمجھ جاؤں آپ کا دھماغ کمزور ہے امرود کانے سے ریپریشن دھور ہو جاتی ہے پانی کی گلاس میں ایک چمچ چہیدہ اور آدھا نیمون نچوڑ کر نیار مو بینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہیں تو آرام آ جائے گا بدن پر سرسو کا تیل نگانے سے مچھروں کا ڈنگ انثر نہیں کرے گا تہی میں کیرہ ڈھر کر کھار لینے سے آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا آنکھوں میں دھرد ہویا نظر کی کمزوری سوم مچری بھغز بادہم سابت دھنیا یہ تمام بیس گرام اور کاری مرچ سوید زیرا پچاس گرام ان تمام اجزاو کو پیس کر سوید شیشی میں بند کرنے تین ہفتوں کے استعمال سے حیران کن فائدہ ہوگا ایک کلانس کاجر کرس شام کو روزا نہ پیئیں کمزی کم چانس تن تک پیئیں آنکھ کی نظر تیز ہو جائے گی کناہ میں سرسو خطے لگایا جائے تو جسم کی زستی اور دھینا پھن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے جس گھر میں چمگاڑر بچے پیدا کرتے تو جان لو اس گھر میں جاندو کبھی نہیں ہو سکے گی جس گھر میں شہد کی مکھی کریے مارچن کو سبکرائب کریں شکریہ جائے